ہرے دوستو نمسکار میرا نام ہے فردگمار آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائیف چینل تو دوستو آپ کا اپنی یوٹیوب چینل ویلکم لائیف بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹرک گارڈی کے ریورس کرنے کے بارے میں کیونکہ کار ہوئی یا پھر کوئی چھوٹی گارڈی کو ریورس کرنے میں اتنا آپ کا جزمنٹ کا جو ہے اندازہ لگانا کی بات الگ ہوتی ہے لیکن ایک بڑی گارڈی کو جزمنٹ کرنا بیک کرنا ریورس کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑی کچھ نہیں ہوتی لیکن جو نئے ڈرائیور ہوتے ہیں نئے جو چھوٹی گارڈی چلاتے ہیں بڑی گارڈی چلانے جانتے ہیں اور ان کو ریورس کرنے کے لیے بہت تھوڑی دکت ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے وہ سبھی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوتی ہے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بعد میں جو گھنٹی آتیوں سے جرور دوائیں اور پائے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اب اسے ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کومنٹ بکس میں مجھے جرور بتائیں کی ویڈیو کیسے لگے اور آپ کو جو بھی انفرومیشن چاہیے وہ ہم مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اسی پر ہم آپ کو جو ہے نولیفل ویڈیو دیتے رہیں گے تو آپ بات کرتے ہیں کی بڑی گارڈی کو ریورس کیسے کریں دیکھیں سب سے پہلی بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ بات آپ کو سب سے زیادہ دھیان میں رکھنی ہے چاہے وہ کوئی بھی گارڈی ہو چھوٹی بڑی یا کوئی بھی گارڈی ہو دیکھیں جب بھی آپ ریورس کرتے ہیں تو اپنی جو سپیڈ ہے اس کو سلو بلکل رکھنا کبھی بھی ایک دم سے سپیڈ جاتا نہیں ہونی چاہیے پیک جب آپ گارڈی کو کرتے ہو بلکل سلو ہونی چاہیے دیرے دیرے گارڈی کو ریورس کیجئے اور جہاں پہ لگانی وہاں اگر تھوڑی پیچھے کرنی ہے جب بھی آپ کو سلو سپیڈ بلکل رکھنی ہے نمبر دو پہ بات آتی ہے کی اندازہ کیسے لگائیں دیکھئے اندازہ کے بارے میں آپ کو بتا دیکھوں کی آپ کے دونوں سائیڈ کے جو میرور ہے دونوں سی سے ہیں وہ بلکل آپ کے جو سیٹ ہونے چاہیے جو آپ کے سائیڈ کا ہے ڈرائیور سائیڈ کا ہے اس کو چاہیے کیسا بھی ہو اس میں تو آپ ویسے بھی دیکھ لوگیں پیچھے لیکن جو اپنا کنڈکٹر سائیڈ کے سی سے ہوتا ہے اس کو بلکل فکس رکھیں جس سے آپ اس ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے وہاں تک کا اندازہ دیکھ سکے اور پیچھے کی طرف دیکھ سکے اور نمبر تین پہ بات آتی ہے جب آپ گاڑی کو ریورس کرتے ہو آپ نے کئی ویڈیو دیکھیں ہوں گی بہت چیز ویڈیو سنی بھی ہوں گی دیکھیں بھی ہوں گی کئی باتیں بھی دیکھیں ہوں گی کہ جب کوئی ڈرائیور ہوتا ہے وہ کھڑکیں کھول کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسے گاڑی چلانی نہیں آتی یا پھر اس کو اندازہ نہیں ہے یہ ابھی ڈرائیور پھل نہیں ہے تو ایک بات میں آپ کو کلیر کر دیکھتا ہوں کہ آپ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوں وہ نہیں چاہے وہ کوئی کچھ بھی کہیں لیکن آپ کو جیسا اچھا لگتا ہے ویسا کیجئے اور یہ ایک سب سے بڑیا طریقہ ہوتا ہے ایک بڑے ڈرائیور کے لیے اچھے ڈرائیور کے لیے کی وہ جب کوئی بھی نہ ہو گاڑی میں کنڈیکٹر کوئی بھی نہ ہو تو آپ خود کی جو ہے پیچھے کی سائیڈ دیکھ سکتے ہیں کھڑکی کھول کے یا کسی بھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی چاہے کوئی کچھ بھی کہیں لیکن آپ کو جو اپنا کام ہے وہ کرنا چاہیے اور نمبر چار پہ بات آتی ہے کی بڑی گارڈی کا اندازہ کیسے لگائے دیکھئے آپ کی گارڈی تیس فٹ کی بھی ہو سکتی ہے چالیس فٹ کی بھی ہو سکتی ہے پچاس فٹ کی بھی ہو سکتی ہے بڑا کنٹینر بھی ہو سکتا ہے تو اس میں سبھی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی گارڈی کی اگر زیادہ لمبی نہیں ہے تو سب سے پیچھے کی سائیڈ جو میرا اندازہ ہے اسی اندازے سے میں آپ کو بتانے والا ہم دیکھئے جو سب سے پیچھے چیز ہوتی ہے جو بھی آپ کا بمپر ہوتا ہے اس پر نظر رکھئے سب سے پیچھے آپ کا بمپر ہے تو اس بمپر پر نظر رکھئے اور وہ بمپر جہاں تک جاتا ہے وہیں پر اپنی گارڈی کو سٹوپ کر دیجئے جیسے ہی آپ کو ریورس کرنی ہے تو اس بمپر پر نظر رہا کیے پیچھے کی طرف تو آپ کی گارڈی بلکل فکس لگے گی یہ میرا داز ہے میرا اندازہ ہے اور باقی کا تو مجھے پتہ نہیں وہ کیسے ریورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایک بڑی گارڈی کے لیے چھوٹی گارڈی کے لیے تو چار پھٹ کی جو ہے چوڑائی لمبائی ہوتی ہے اس میں تو کوئی بڑی بات ہوتی نہیں ہے آرام سے ہوسکتی ہے اور نمبر پانچ میں بات آتی ہے بھیڑ وارے والے چھتروں میں گارڈی کو ریورس کرنا یہ بھی بہت کٹنائی والی بات ہوتی ہے کہ بھیڑ وارے چھتر میں جب گارڈی کو ریورس کرتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنا کی گارڈے پیچھے کوئی گارڈی کے کوئی گارڈی تو نہیں ہے اگر گارڈی کے پیچھے کوئی گارڈی ہے تو اس کو پہلے سے ہٹا دیں یا پھر دیرے دیرے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ سلو بلکل سلو آپ کی گاڑی ریورس جانی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھیڑ میں پتا نہیں چلتا بڑی گاڑی میں کی اگر کوئی بھیڑ بھی جاتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے آواز بھی لگا دیں گے کہ بھائی یہاں پہ میں ہوں یہ تو سپیڈ آپ کی سلو ہونی چاہیے تو ریورس کرنے میں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی بڑی گاڑی میں تو یہ 5 step آپ کو جو ہے یاد کر کے رکھنے ہیں جب بھی آپ ایک بڑی گاڑی کو ریورس کرتے ہو سپیڈ کا امیسا دھیان رکھنا تو آسا کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو ساں آپ کو جو ہے نولیج ملی ہے تھوڑی سی اگر ویڈیو اچھے لگے تو چانل کو سبسکرائب کر کے بعد میں گھنٹی کو ضرور دبائیں تو چلو دوستہ آج یہ لیے جہید اور وندے ماہ طرف ملتے ہیں